بھارت کی ترقی پاسیبل نہیں تھی اگر موڈی صاحب اگلے پرائم میسٹر نہ ہوتے اس پر کوئی شک ہی نہیں ہے کوئی دو رائے نہیں ہے جو بائیڈن نے مبارک دی چائنہ نے مبارک دی سب نے مبارک دی تار صاحب اس کو تھوڑا انٹرپریٹ کیجئے گا وید شباز شریف جن کو کسی نے مبارک بات دی نہیں اور بھارت کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ڈرائیور ڈرائیون سیٹ کے اوپر موڈی بیٹھا ہو شباز شریف صاحب کے حلف لینے پہ اور نرندرہ موڈی کے حلف لینے میں زمین اسمان کا فرق ہے تار صاحب ابھی نرندرہ موڈی نے یہ کہا کہ ہم حکومت بنائیں گے انہوں نے حکومت بنائیں نہیں انڈی اے الائنس ان کے پاس نہیں آیا ان کے پاس ٹو فورٹی فورٹی فائیو سیٹس تھیں لیکن دنیا نے مبارکیں دینی شروع کر دی جو بائیڈن نے مبارک دی چائنہ نے مبارک دی سب نے مبارک دے دی تار صاحب اس کو تھوڑا انٹرپریٹ کیجئے گا وید شباز شریف جن کو کسی نے مبارک بات دی نہیں مطلب انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا سب کچھ کر لیا ان کو کسی نے مبارک نہیں دی لیکن نرندرہ موڈی کو حلف اٹھانے سے پہلے ہی پوری دنیا مبارک دے ریا اس کا ذرا کمپیریزن کریں کہ یہ دونوں کیا چیزیں ہیں کیونکہ یہ دو مہینے پہلے دو شباز شریف جیزم بنے ہیں ان کو تو کسی نے مبارک نہیں دی اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں بلکہ آپ یہ بات کریں میں تو لسٹیں دیکھ رہا تھا جن لوگوں کو امیٹیشن بھیج دی گئی ہے سیڈیڈے دن آٹھ تاریخ کو جو اوتھ اٹھائیں گے موڈی سے میں وہ لسٹیں دیکھ رہا تھا کہ اس میں کون کو نا موریشنز کے صدر کو لسٹ بھیجی جا چکی ہے کیونکہ میں اب ایکسائٹڈ کہ میں بھی شباز شریف صاحب کو بھی لسٹ میں آئے لیکن شباز شریف کا نام نہیں ہے اس میں لیکن چیپہ صاحب دیکھیں میں شباز شریف صاحب کے حلف لینے پہ اور نرندرہ موڈی کے حلف لینے میں زمین اسمان کا فرق ہے آپ کے شباز شریف صاحب کو ابھی لوگ علی امین گھنڈاپور جیسے لوگ کئی جو ہے روزانہ گھرے بان پکڑتے ہیں اس حقومت کا کہتے ہیں تم فارم فورڈی سیون فارم فورڈی فائل کی پیداوار دوسرا موسن نکوی صاحب کو روزانہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ وائس رائے آپ کے سٹنگ آپ کے جو حافظ صاحب ہے عاصم مدیر صاحب ان کو مسلسل مرشد پاک بار بار یہ کہتے ہیں کبھی فرد وائد کہتے ہیں کبھی جنگل کا بادشاہ کہتے ہیں تو آپ کا کیا حیال دنیا آپ کی کیوں عزت کرے گی کیوں عزت کرے گی آپ انہیں پتا ہے آپ بار بار آپ مجھے یہ بتائیں جیل کے اندر سے ہر انٹرنیشنل جریدے کو انٹرویو دیا جا رہا ہے اگلے دن انہوں نے سوال نامیں اندر جا رہے ہیں وہ جو اگلے دن وہ جو لندن میں بیٹھ کے جس بندے نے ساری سٹوری بتائی ہے جس نے کہا جی کہ دہشتگرد کبھی کہتے ہیں کچھ ہے کبھی کچھ ہے پورا سوال نامہ کس طرح گیا ہے اندر کوئی ہے کوئی ہے بندہ کو اس کو انویسٹیگیٹ کرے کوئی ہے ایسا بندہ مرد انسان پاکستان جو جیل کو جیل بنا دے چیما صاحب تو آپ کا کیا خیال دنیا دیکھ نہیں رہی آپ کو کہ آپ کیا ہیں آپ کتنے طاقتور ہیں آپ کی جوڈیشری کے حالات کیا ہیں آپ کی اسمبلیوں کے کیا حالات ہیں آپ کے میرا بھا سب اس وقت جو دو پائٹی ہیں ان کے ساتھ ہیں جو اپنی ڈیمانڈز لے کے جا رہی ہیں بلکہ آپ اس سے بات کر رہے ہیں انہاں جہاز میں لانو کھیت لانو کھیت اور ان کے لڑکے کو ساتھ جہاز میں بٹھا کے لے کر رہے ہیں آپ کا کیا ہے خیال میں چیزوں کو دیکھ نہیں رہوں کہ کہا جا رہے ہیں میں نے آتے ہی کہا تھا کہ اس وقت بھارت کا ٹی وی میڈیا جو ہے جو ہے وہ سارکیسٹکلی باتیں کر رہے ہیں کہ اس گاڑی کے تین ڈرائیور ہوں گیا ایسا نہیں ہوں گا چیما سب ایسا نہیں ہوں گا this is not the modi style this is not the modi style اور بھارت کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ڈرائیور driving seat کے اوپر modi بیٹھا ہو otherwise بھارت 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 بھی میں exactly ابھی ڈیٹیل دیکھ رہا ہوں کہ کن کن کے سٹاک نیچے گئے ہیں کن 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 کمپنیوں کے سٹاک نیچے گئے ہیں اور ان کے مالک کون ہے میں سارا دیکھتا رہا ہوں چیما سارا لیکن ضروری ہے یہ کہ بھارت سٹیبل رہے بھارت سٹرونگ رہے اور اس کی driving seat پر ایک ہی مرد ایک ہی انسان بیٹھا ہو اور modi بیٹھا ہو ورنہ بھارت ترقی نہیں کر پائے گا یہ میں پردیکٹ کر رہا ہوں اس کو اور کمزور بھارت جو ہے is not in a favor of of the region and in the favor of of the of the world matter of fact بھارت has to stay strong this is how i i see it اس پہ کسی کو آپ وہ بات کریں مجھے مجھے کل پرسو کسی لوڈے لپاڈے نے کہا کہ یہ bjp کا پیڈ آدمی ہے یہ جو modi سٹرخہ لے رہے ہیں کہنے کیا فرق پڑتا ہے i am a political scientist چیما سب میں حقیقت کی بات کرتا ہوں اور اس کو ضرب تقسیم دیکھ کر کے دیکھ لیں جو میں بات کر رہا ہوں چیما سب کانگریس کے حالات تھے تو بھارت کے کیا حالات تھے پاکستان کے حالات کیا تھے میں یہ توکو کرتا ہوں چیما سب ایک ذہن میں بات بھارت کی ترقی possible نہیں تھی اگر modi صاحب اگلے prime minister نہ ہوتے اس میں کوئی شک ہی نہیں کوئی دور آئی نہیں اب اس میں بتاتا ہوں بات لوگ جو باتیں کر رہے ہیں آج ابھی اب سے دس منٹ پہلے میں بھارت کے ٹی وی چینل دیکھ رہا تھا اس میں وہ کہا تھے جی اب اس گاڑی کے ڈرائیور تین ہو گئے کیونکہ ایک collision government ہے اچھا پھر ان کی منسٹریوں کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں کہ جی ہوم منسٹر ان کا ہوگا یہ ہوگا ہو ہوگا ریڈیا جتنی باتیں بھی اس طرح کرتا ہے پاکستان کی طرف سے باتیں آ رہی ہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے modi صاحب کو reject کر دیا ہے اور up کے اندر vote نہیں ہوگا چالیس سیٹے ہوگا ٹھیک جو کچھ بھی ہے میں بات کرنا چاہوں گا اس ریجن کے اندر stability اور اس ریجن کی growth اور how to move india how india can prosperous and move forward کیونکہ میری feelings اگر ذاتی طور پر دیکھیں نے چیما سب میری feelings بھارت کے ساتھ ہیں جائنا کے ساتھ نہیں ہیں میری اور دوسرا اگر بھارت safe ہوگا بھارت ترقی کرے گا ریجن ترقی کرے گا پاکستان ترقی کرے گا اگر وہاں پہ stability نہیں آتی دیکھیں آج ہمیں امید ہے آج بھارت ترقی کر رہا ہے ہمیں امید ہے اس چیز کی کہ وہ ریجن strong ہوگا peaceful ہوگا اگر بھارت ترقی نہیں کرتا بھارت سفر کرتا ہے تو پورا ریجن سفر کرے گا چائنا کے ساتھ ہمارے relationship جو کہے جاتے ہیں ہمارے relationship ان کے ساتھ کیا ہے ہماری similarities ان کے ساتھ کیا ہے اگر دیکھی جائیں صرف اور صرف ہم پاکستان کی ان کے ساتھ similarity چائنا کے ساتھ یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ ہماری نہیں بنتی تھی جو آپ ہمارے چائنا بھائی بھائی ہیں آپ ہمالیا سے اوپر ہیں ہمالیا سے نیچے ہیں لیکن corruption ہے اس میں ہم kickbacks لیتے ہیں projects پہ ان کی بھی مجبوری ہے کہ بھارت کی دشمنی میں انہوں نے انہیں سپورٹ کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے بھارت کے ساتھ ہماری similarities ہم صدیوں سے کٹھے رہے ہیں ہم indus valley کے دو بچے ہیں ہم indus civilization سے دونوں نکلے ہیں تو دیکھا جائے تو میری feelings جو ہے وہ بھارت کے ساتھ ہے اور آج جو میں سمجھتا تھا میں ویسے سمجھ رہا تھا ایک چیز جو ہے آج ہمیں election سے سیکھنی ہوگی بلکہ دو چیزیں میں بتانا چاہوں گا ایک تو یہ تھی کہ موڈی صاحب کی list of performance اور ان کے جو آٹھ سال پچھلے تھے دس سال اس میں چیما صاحب لوگ over confidence نے نقصان کچھ آیا ہے لوگ نکلے نہیں ہیں لوگ سمجھتے تھے کہ موڈی صاحب تو آئے کے آئے جس طرح وہ ایک بات ہوتی تھی اس بار موڈی چار سو بار تو اس میں لوگ over confident ہو کے تو کئی لوگوں نے vote ہی نہیں بھار نکلے نہیں ہے turnover جو تھی وہ کم تھی دوسری چیز آج جو دیکھی گئی ہے کانگرس کے راحول گاندی صاحب مسلسل اس کو کہتے تھے کہ یہ ایدی یہ موڈی voting machine ہے تو آج دوسری چیز جو ہے وہ یہ ثابت ہو گئی ہے کہ بھارت کی جمہوریت جو ہے وہ دنیا میں ایک strong جمہوریت ہے یہ کہ ان کا EVM system بھی صحیح کام کرتا ہے اور وہاں پہ حقیقی جس کو کہتے ہیں نا امریکہ سے بہتر جمہوریت ہے آج میں یہ میں آپ کو آج آج اس چیز کی گواہی دیتا ہوں اس چیز کی جو میں دو تین دن مسلسل جسدیب کے ساتھ ٹی وی پہ اٹیچ رہا ہوں بھارت کے اندر میرے کئی دوست جو الیکشن لڑ رہے تھے ان کو اس لیے آواز انوارٹ کئی بڑے بڑے نام تھے اس کے اندر اور دو دن میں اور جسدیب مسلسل ٹی وی کے ساتھ ہم اٹیچ رہے ہیں تو میں یہ آج جس چیز کو میں نے اپنی آنکھوں سے پہلی دفعہ اس چیز کی گواہی دوں گا کہ بھارت کی جمہوریت جو ہے اس وقت دنیا کی بیسٹ ڈیموکریسی یہ میں مبارک دوں گا بھارت کو ڈیموکریسی اور دیکھیں دوسرا میں تیسرا پوائنٹ یہ ایڈ کرنا چاہوں میں چیز مسا سیاست میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب دس سال حکومت میں ہوتے ہیں تو لوگ چینج بھی چاہتے ہیں لوگ جو ہیں وہ آپ چاہے جتنے بھی اچھے پرفارمر ہوں آپ کے کئی اینیمیز کئی لوگ آپ کئی کئی آپ کی پالیسیز جو آپ بناتے ہیں چاہے وہ اچھی پالیسیز ہو لیکن لوگ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں لوگ چینج چاہتے ہیں ہماری انسانیت کی ایک جبلت ہے کہ وہ چینج وی آر ایور چینجنگ ان چینج پسند کرتے ہیں لیکن میں سٹیبلیٹی چاہتا تھا میں چاہتا تھا کہ مودی صاحب الیکشن جیتے ہیں جیتے ہیں انہوں نے جیتے ہیں جیتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جو کئی لوگ ڈسپوائنٹڈ ہیں کانگرس نے پچھلے الیکشن سے زیادہ سیٹیں حاصل کی ہیں لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی بھارت بچ گیا ہے بھارت کا فیوچر بچ گیا ہے لوگ سبھا چناؤں میں ڈی اے کا بہومت حاصل کرنا سنشت ہونے کی باد پردھان منطری نریندر موڈی نے پارٹی کارے کرتاؤں اور ناغریکوں کو سمبودھیت کرتے ہوئے نئے کارے کال میں بڑے فیصلے لینے کا اپنا ارادہ ظاہر کیا ہے پی اے موڈی کے بھاشن میں ڈی اے سرکار کی پانچ سال کی روپ ریکھا چھپی ہوئی تھی انہوں نے صاف سنگیت دیا کہ بی جے پی بھلے ہی اپنے بہومت سے دور رہ گئی ہو لیکن اس کا اثر سرکار کے بولڈ فیصلوں پر نہیں پڑے گا سرکار پوری مجبوتی سے فیصلہ لیتی رہے گی انہوں نے یہ صاف کہا کہ سرکار کرپشن کے خلاف اپنے اس محیم کو نہیں روکنے والی انہوں نے کہا کہ تیسرے کارے کال میں ڈی اے سرکار کا سب سے زیادہ زور ہر طرح کے کرپشن کو اکھاڑ پیکنے پر ہوگا سال 2019 کے لوگصفہ چناؤں میں بی جے پی نے اپنے بلبوتے پر بہومت کا آکڑا پار کر لیا تھا اور وہ کسی بھی انہیں دل کو ساتھ لے کر سرکار بنانے کے استھیتی میں تھی حالکہ اس نے اپنے ڈی اے گٹ بندھن میں شامل سہیوگی دلوں کو نہ صرف ساتھ لے کر سرکار بنایا بلکہ انہیں منتری منڈل میں بھی ستھان دیا تھا سن انہیں 62 کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب دیش میں کسی ایک پارٹی یا گٹ بندھن کی سرکار لگتار تیسری بار گٹھت ہونے جا رہی ہے پی اے موڈی نے کہا کہ دیش میں تیسری بار ڈی اے کی سرکار بننی تیہ ہے اس کے لیے میں دیش واسیوں کا رینی ہوں یا وکسد بھارت کی جیت ہے پی اے موڈی نے اپنے اس بھاشن میں آگے کہا کہ ڈی اے کے تیسرے کاریکال میں دیش میں کئی بڑے فیصلوں کا نیا ادھیائی لکھا جائے گا کینڈر میں ڈی اے کی سرکار بننے جا رہی ہے جس میں چندربابو نائیڈو کی تیلکو دیشم پارٹی اور نتیش کمار کی جنتا دل جیڑیوں میں شامل ہے موڈی نے اپنی بات کو آگے رکھتے ہوئے کہا کہ دس سال پہلے دیش نے بدلاؤ کے لیے ہمیں جنا دیش دیا تھا یہ وہ سمیہ تھا جب دیش نیراشا کی گتی میں ڈوب چکا تھا دیش کی یوہا پیڑھی اپنے بھفشوک لے کر آشنکت تب دیش نے ہمیں نیراشا کے گہرے ساگر میں آشا کے موٹی نکالنے کا جمعہ سوپا تھا ہم سبھی نے پوری منداری سے پریاس کیا کام کیا یہ کام دوہزار انیس میں جاری تھا دوہزار چوبیس میں اور تیجی سے آگے جاری رہے گا بھرسترچار کے خلاف ہماری لڑائی آگے جاری رہے گی پردھان منتری کے اس وقت تبک سے یہ صاف ہو چکا ہے کہ اگلی سرکار بھرسترچار کو لے کر سکت رویہ اپنانے والی ہے موسیقی